السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شائننگ پرل کمپنی کے دو ریسنلی شیمپو ہربل جو ہیں وہ مارکیٹ میں لانچ ہوئے ہیں جن کے بارے میں میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کروں گا جیسے کہ اس کو استعمال کس کیا کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اس کی قیمت اور اس کے بینیفیٹ اور سائر فیٹ بغیرہ کے بارے میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ناظرین اس لیے آپ میری ویڈیو کے ساتھ جورے رہیے اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل بیسٹ پروڈکٹ فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگی بیل آئیکنوں بھی دبا دیں تو ناظرین سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے شیمپو کی طرف بلیک کی طرف ناظرین دو قسم کے شیمپو جو ہیں انہوں نے مارکٹ میں لانچ کی ہیں ایک بلیک شائن اور دوسرا جو ہے سیکا کا ہی بلیک شائن بلیک کلر کا ہے اور جو سیکا کا ہی ہے یہ پرپل کلر کا ہے تو ناظرین سب سے پہلے جو ہے یہ بات کر لیتے ہیں ان دونوں کے کلر کی یہ جو میرے ہاتھ میں ہے بلیک شائن یہ بلیک شائن شیمپو جو ہے یہ بالوں کی شائن گلو اور اس کے علاوہ جو بال دونے کے بعد آسا ایسا وہ ڈل اور راف سے ہو جاتے ہیں ان کی شائن جو ہے بلیک نکس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہرپل شیمپو جو ہے انہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کے بالوں کا کلر جو ہے وہ زیادہ باعش کرنے کی وجہ سے یا ویسے کسی وجہ سے ان کا کلر جو ہے وہ آسا سا ڈل ہو گیا ہے لائٹ ہو گیا ہے تو وہ اس کو استعمال کریں گے تو اس کے استعمال سے ان کی بالوں کی جو شائن ہے وہ بلیک نکس میں اضافہ ہوگا ان کے بال جو ہے زیادہ بلیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ ناظرین یہ ہر قسم کے بالوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ ہرپل ہے جس کی وجہ سے چاہے آپ کے بال جو ہیں وہ گرتے ہوں اس کے علاوہ آپ کے بالوں دو شاکھیں ہوں اور خوش کی سکری ہو ان کے سب کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بالوں کی گروت کے لیے بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین بلیک شائن کی اگر بات کریں تو بلیک شائن جو ہے یہ ایک سو پچاس رفے اس کی قیمت ہے اس کے علاوہ ناظرین اس کے استعمال کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی آپ اس کو استعمال کریں گے تو تھوڑ سی مقدار جو ہے اس کی ہاتھ کی تیلی پہ لے کے بالوں کی جروں کے اندر لگا لیں اور ایک سو دو میٹ لگا رہے نہ دیں اس کے بعد بالوں کو اچھی طرح سے واش کر لیں اور پھر آپ اس کو خوش کر کے کوئی بھی آئیل وگرہ آپ اس بالوں پر اسعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ناظرین اب بات کر لیتے ہیں دوسرا جو ہے شائننگ پرل کمپنی کا جو دوسرا ہے سیکا کا ہی پرپل کلر کا تو ناظرین جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ دو کلر اس میں آتے ہیں ایک بلیک جس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں اور دوسرا جو ہے یہ پرپل کلر جو کہ سیکا کا ہی شیمپو ہے ناظرین دونوں ہی جو ہیں یہ ہرپل شیمپو ہے اور جو پہلے میں نے آپ کو بلیک شائن بتایا تھا وہ بالوں کی شائن کو برانے اور اس کے علاوہ ان کی گروز وگرہ کو برانے کے لیے اسعمال ہوتا ہے جو میں آپ کو اب دکھا رہا ہوں سیکا کا ہی اس کے اسعمال سے آپ کے سر کے اوپر اگر خشکی سکری کافی زیادہ آ گئی ہے تو اس کو آپ اسعمال کریں گے تو اس کے اسعمال سے آپ کی خشکی سکری جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی ختم کرنے بغیرہ کے بارے میں اس کو اسعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ناظرین یہ جو ہے یہ بالوں کی نشرما کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کی شائن میں اضافہ کرنے میں بھی مذہدگار ثابت ہوتا ہے تو ناظرین ہرپلو ہونے کی وجہ سے یہ بالوں پہ کوئی بھی کسی قسم کا سائی فیکٹ نہیں دے گا اس لئے آپ بلا جیرک اس کو اسعمال کر سکتے ہیں میں آگے چل کے آپ کو ان دونوں شیمپو کے کلر بھی دکھاؤں گا اور یہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ کیمیکل فری ہیں جس کی وجہ سے یہ بالوں کو نقصان نہیں دیں گے اور آپ کے بالوں کو فائدہ ہی ہو کا نقصان نہیں ہوگا تو ناظرین میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں پہلے تو میں آپ کو جو ہے جو پرپل کلر ہے یہی نکال کے دکھاتا ہوں کہ اس کا کلر کس طرح کا ہے اور اس کی فریگرنس کی طرح کی ہے تو ناظرین اس طرح کا کلر ہے میں کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے کلر جو شیمپو ہے اس کا کلر کون سا ہے اس کے علاوہ اس کی ٹھیکنس گرہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو ناظرین یہ سیکا کئی کا ہربل جو ہے یہ شیمپو ہے اور اس طرح کی جو ہے اس کی جو ہے شیمپو کی کلر اور اس کے سرکچر ہے اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بلیک شائن بھی دکھاؤں گا دکھاتا ہوں کہ بلیک شائن کا کلر جو ہے کس طرح کا ہے تو ناظرین یہ میں آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں کہ بلیک شائن کا کلر جو ہے بلیک ہے اور یہ بھی جو ہے کافی زیادہ ٹھیک ہے ہربل ہونے کی وجہ سے ناظرین میں پہتے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سائیڈ فیکٹ جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو ناظرین آپ دونوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے پیپر کے اوپر لگایا ہے پیپر کو بلکل سائیڈ پر کار دیا ہے اور یہ اتنا جو ہے کارا ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے اچھی طرح سے لگ گیا ہے ناظرین جو پتلے ہوتے ہیں وہ ایک تو جا کم بناتے ہیں دوسرا ان کا فائدہ کم ہوتا ہے ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کا لائک شیئر اور سبکرائب کر دیں اور اپنے دو سبکرائب کے ساتھ سینل بھی کر دیں شکریہ